اسلام علیکم میں ہوں نویت قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انکی 51 اس وقت میرے ساتھ سینئر اینگلر تاج بھائی موجود ہیں بابا تاج کے نام سے مشہور ہے اس وقت ہم رابل دیم ٹائلو والے پوائنٹ میں موجود ہیں اور یہ ایک آٹا ہے اس آٹے کے حوالے سے انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو دوست کو نئے شکاری کو ایک مشورہ دیا مجھے بہت اچھا لگا میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ نئے شکاریوں کے لیے سہولیات فرام کروں تو آج تاج بھائی سے میں بات کروں گا کہ تاج بھائی جو ابھی آپ ان کو بتا رہے تھے آٹے کے والے تھے وہ ساری ڈیٹیل بتائیں میں آپ کو چھوٹی سی انفرمیشن دے دیتا ہوں آٹے کے بارے میں بائٹ آپ جب بھی بنائیں بائٹ ہارٹ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ ہارٹ ہے یہ مچھلی کے موں سے سلپ ہو جائے گی آپ کی بائٹ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوگی آپ پریشان ہوں گے لہذا آپ نے جب بھی آٹا بنانا ہے اس کو سوفٹ بنانا ہے سفید مکئی چاول کا آٹا جاؤں کا آٹا اور فین فین کی مقدار ان تینوں کو پکڑ کرنے کے لیے آپ ڈالیں گے تین کپ دو کپ اس میں ڈالیں گے چاول کا آٹا سفید مکئی بھی دو کپ ڈالیں گے جاؤں ہوتا ہے جسٹ خشبو کے لیے اس کی خشبو پر مچھلی آتی ہے اس پہ رو نورین ہائی بریڈ تمام مچھلی لگتی ہیں ایون اس پہ گراس بھی لگ سکتا ہے آپ کو تو آٹا جب بھی آپ بنائیں اس کو سوفٹ بنائیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں چاول کا آٹا جو ہے وہ دو کپ ہوگا جاؤں آدھا کپ ہوگا سفید مکئی دو کپ ہوگا تین کپ فین آٹا ہوگا یہ آپ کی بائٹ ہے سردیوں میں گرمیوں میں جب مرضی اس کو سفید بائٹ کہتے ہیں سفید آٹے پہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو یہ مقدار لوٹ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کو بہت اچھی بائٹ ہوگی اس کے معتبادل اور بھی ایک بائٹ ہے اس آٹے میں آپ نے جو نہیں ڈالنے ہیں اس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے اس میں ڈالنا ہے سفید لوبیا گرینڈ کر کے کیچوے کو آپ ایک سیڈ پہ رکھنیں جب کیچوے پہ بیٹھ ہو رہی ہو آپ کیچوے کو ایک سیڈ پہ رکھنیں کیچوے پہ اکثر آپ کو چھوٹے بچے بہت پریشان کرتے ہیں ججمنٹ نہیں ہوتی کیچین ہلتا بھی نہیں نیچے سے گنڈوہ اتار کے لے جاتے ہو لہذا آپ اس میں سفید لوبیا کو گرینڈ کر کے جو کی جگہ سفید لوبیا ڈالنے اس کے علاوہ ایک اور بھی پروٹین ہے یوں کہ امریکن لوگ اکثر اپنے بچوں کو دودھ نکال کے پلاتے ہیں چھوٹا سا ایک ڈوڑا ہوتا ہو ٹھیک ہے جی اس کو سویہ بین کہتے ہیں سویہ بین کو گرینڈ کر کے آپ اس بائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مفید ہے وہ انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کو اچھی بائٹیں ملیں گی اور بہت اچھا شکار کریں گے انجوائے کریں گے ہمارے لیے دعا کر دیجئے چھوٹی زی ویڈیو میں ایک نہیں دو نہیں پورے تین فرمولے آپ کو مل گئے آپ بزار سے خریدنا چاہتے ہیں استاد مقصود وقعہ شیخ طیب ملک جتنے ہیں سارے قابل اعترام ہیں سب کے پاس چارے موجود ہیں ہم بالکل نہیں کہتے آپ ان سے نہ لیں لیکن آپ خود بھی ٹرائی کریں ایکسپیریمنٹ کریں خود بھی بنائیں گے تو آپ کا ہاتھ روا ہوگا ہمیں مہنگائی کے دور میں اپنے شکار کے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا اور کنٹرول کرنے کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کے چارے سے شروع ہوتی منمیمم بھی چارہ آپ کا دو ہزار ڈھائی زار پر کاؤسٹ کر جاتا ہے بارال تاج بابا نے جو آپ کو چیزیں بتائیں یہ سردیوں کے شکار کے والے سے سردییں شروع ہو رہی ہیں اور میرے چینل پر لگ بگ کچھ ڈھائی زاری قریب ویڈیو ایسی جو جیکٹو اور سیٹروں میں ہیں اور میں ان جیسے ہی سینئرز کے چاروں سے مستفید ہوتا ہوں میرے چاچا بھی اللہ بخشہ بالکل ان کے شباہات کے تھے شکلوں شباہات کے تھے اسی لئے میں ان کی واقعی بہت عزت کرتا ہوں اور نئے شکاریوں کو جیسے میں تھوڑا بہت گائیڈ کرتا ہوں یہ میری طرح بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں ہم ان کا شکر گزار رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس کے ساتھ نویت قریشی اور بابا تاج کو اجازت دیجئے اللہ حافظ